سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز سامین کرام سورہ صف کی آیت نمبر دو تین چار کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا اللہ عز وجل ارشاد فرماتا ہے یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو لیما تقولون کیوں کہتے ہو ایسی بات ما لا تفعلون جو تم کرتے نہیں ہو یعنی تم وہ باتیں کہتے ہو جو خود کرتے نہیں ہو اللہ کے نزدیک بہت برا ہے بری ہے یہ بات اللہ کے نزدیک یہ بہت برا ہے کہ تم کوئی بات کہو مگر کرو نہیں یعنی کہتو رہے ہو زبان سے مگر کر نہیں رہے ہو بے شک اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے جو اس کے راستے میں قتال کرتے ہیں جہاد کرتے ہیں اور ایسی صف کہ جیسے کہ سیسا پگلائی ہوئی دیوار ہے جیسے کہ سیسا پگلائی ہوئی دیوار ہے یعنی مصبوط دیوار کی طرح یعنی بڑی ثابت خدمی کے ساتھ جو جہاد کیا کرتے ہیں معزز سامین کرام ان آیات کیا پس منظر کیا ہے شان نوزول بیان کیے گئے ہیں مگر اکثر نے یہ ذکر کیا ہے کہ کئی لوگوں کا ہم دیکھتے ہیں کہ دستور ہوتا ہے عادت ہوتی ہے جب بیٹھتے ہیں تو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں بڑی لافیں مارتے ہیں اور کہتے ہیں اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ یہ نیکی کا کام ہے یہ ایسا ہے تو ہم وہ کر دیں گے کون سا کام سب سے زیادہ اللہ کو پسند ہے ہم وہ کام ایسے کریں گے سب کچھ لٹا دیں گے سب کریں گے مگر جب وقت آتا ہے عمل کا تو میدان عمل سے رہ فرار اختیار کرتے ہیں دراصل یہ آیت کریمہ اہد کے پس منظر میں جنگ اہد کے موقع پر نازل ہوئی ہوا یہ تھا کہ کچھ حضرات کچھ صحابہ اکرام جو جنگ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے جنگ بدر فوری طور پر امیڈیٹ اس کا فیصلے لیے گئے تھے تو صرف تین سو تیرہ حضرات شریک ہوئے تھے مگر اہد میں کیا تھا اہد سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشورہ کیا تو صحابہ اکرام نے جو نوجوان تھے جو جری تھے جو بہت دور کہ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے شہر میں رہ کر نہیں لڑیں گے یا رسول اللہ شہر میں تو ہر کوئی شیر ہوتا ہے لہذا ہم باہر نکل کر کے جا کر اہد کے میدان میں لڑیں گے ہم تاکہ اپنا جوامردی کا مظاہرہ کر سکیں بڑی بڑی باتیں ہوئی تھی اور بڑھ چڑھ کر باتیں کہنے لگے تھے اور جب میدان عمل کی بات آئی تو جب کفار کا سخت حملہ ہوا حضرت خالد بن ولید کا پیچھے کی جانب سے تو ویسے حملے کی تاب نہ لاکر بعض صحابہ اکرام میدان چھوڑ کر اور وہ لوگ جو خاص طور پر اُبھارے تھے انکریج کیے تھے کہ ہم باہر جا کر لڑیں گے ہمت کا اظہار کیے تھے وہ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی اور اس قسم کے لوگوں کو یہ آر دلایا گیا ان آیات میں اور مسلمانوں کو تربیت کی گئی کہ نیکی کی دعوت جو بڑے جوش و خروش کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں خود بھی اس پر عمل کر کر کے بتائیں تاکہ سننے والے کو اس بات کا یقین آ جائے کہ کہنے والا سچ کہہ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ بتلا رہا ہے ایک تو یہ ایک خاص پسے منظر ہے عام پسے منظر یہ ہے ان خطبہ ان وائزین اور علماء کے لیے بھی ہے جو زبان سے نصیحت اور واس کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اس پر عمل کریں شبہ عصرہ اور معراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین کے ساتھ جب گزر ہوا ایک قوم پر جس کے ہونٹ جو ہیں خینچی آگ کی خینچی سے کاٹے جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے کہ کون لوگ ہے تو حضرت جبریل امین نے عرص کیا یہ آپ کی امت کے خطبہ ہے خطیب حضرات ہے جو کہتے تو تھے مگر خود عمل نہیں کرتے تھے یعنی جو اللہ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے تھے مگر اس پر عمل نہیں کرتے لوگوں کو واضح و نصیحت کرتے مگر خود عمل نہیں کرتے تو معزز سامین کرام ہمیں چاہیے کہ جو ہم کہتے ہیں اس پر عمل کیا کریں پہلے عمل کریں بعد میں کہا کریں اصل بات تو یہ ہے کہ پہلے عمل کریں بعد میں کہا کریں تم ایسی باتیں کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے کہ تم وہ بات کہو جو تم کرتے نہیں ہو یعنی کہتے تو ہو کرتے نہیں اللہ کے نزدیک بہت بری اور بہت مایوس بات ہے قراب بات ہے بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند فرماتا ہے جو اس کے راستے میں جہاد کرتے ہیں اور ٹھیڑتے کیسے ہیں سیسا پگلائی ہوئی دیوار کی طرح متحد اور متفق ہو کر کے مضبوطی کے ساتھ جوامردی کے ساتھ کفار کا اور مشرقین کا اللہ کے دشمنوں کا مخابلہ کیا کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ